ہاں آپ ناظرین میں ہوں رہاں چودری اور اس وقت کے ایک بڑی خبر آرہی ہے کہ راہ چودری ہائی سکول چودری نار میں اس آتھا اکرام کی وجہ سے بچوں کی زندگی کے اوپر ایک بڑا اصل پتا ہوا بچوں کی مستقبل کے ساتھ چسلوں اس آتھا اکرام کھل رہے ہیں یہ آپ اس وقت کی جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر چودری نار کے ہائی سکول کی ہے جہاں پہ اس آتھا اکرام دوپ لگا رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں اور بچے کھرکیوں سے اپنے بیگ نکال کے گر کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور جس ادارے میں اس طرح کی تصویر سامنے آئیں گی تو بچوں نے سکول میں کرنا کیا ہے وہ بھی تو اندر کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی جو ہے وہ ٹھن لگتی ہے لیکن اس آتھا اکرام کمرے میں موجود نہ ہے کلاس روم میں موجود نہ ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کو مجبوراں جو ہے وہ گر جانا پڑ رہا ہے بھائی دوسری یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بھی ایک روم کی ہے جس میں دو ٹیچرس جو ہے وہ آرام سے بیستر جو ہے وہ آرام سے بیٹھایا ہوا ہے کمبل جو ہے وہ آرام سے رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ آرام فرما رہی ہیں اور وہی پہ سویٹر بنانے کا ساوان یعنی کہ اون جو ہے وہ وہاں پہ مل رہی ہے یہ جو بلیک لفافے کاغذ دیکھے جا رہے ہیں بلیو کلر کی جو ہے وہ اون اور سلائییں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں یہاں پہ سویٹر بنانے کا کام بھی جو ہے وہ چلتا ہے کیونکہ سرکار لاکھوں کی حساب سے ان وہ ساتھا اکرام کو ترخوا تو دے رہی ہے وہ صرف اور صرف سویٹر بنانے کیلئے اس سلسلے میں ہماری بات چیف ایڈوکیشن آفیسر راجوری سے ہوئی کیا کچھ کہنا ہے آئیے جانتے ہی اس ریپورٹ میں وہی ہاں ہمارے ساتھ ہی اس وقت چیف ایڈوکیشن آفیسر راجوری ہیں ان سے بات کریں گے مہم آج راجوری میں کچھ تصویریں جو ہے وہ ملیں گے ہائی سکول کے اندر چودریناڑ ہائی سکول جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹیچر جو ہے سویٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں کچھ جو ہے وہ دوپ میں بیٹھے ہیں تو کیا ایسے کوئی پروویزن ہے کہ ٹیچر آرام سے سویٹر بنا سکتی ہیں اور فلور میٹنگ جو ہے وہ بچھائی ہوئی ہے اور اس کے بچے آرام سے کمبل میں بیٹھے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کھڑکیوں سے بائے گیا نہیں ایسا پروویزن کیا یہ تھوڑی پروویزن کونسا ہے ایسا کوئی پروویزن نہیں ہوتا یہ تو یہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے میرے نوٹس میں یہ چیز لائی ہے آپ نے دیکھی ہے آپ نے مجھے کوئی ویڈیو جو ویڈیو آپ نے دیکھئے اس میں کیا پایا ہے ہاں اس میں یہ ہے تو میں پھر بھی میں اس کے لیے مجھے ایک کمیٹی بنانے پڑے گی جو وہاں پہ جا کے پورے اس کی فیچل رپورٹ دیں گی آپ کا بھی صحیح ہے لیکن ہمارا ایک پروسیزر ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے ایک کمیٹی کے تھوڑ کمیٹی جو بنائے جائے گی یہ صرف کاغزوں میں رہے گی کیوں رہے گی کاغزوں میں اس پہ جو کاروائی ہوگی جو بھی پایا گیا ہے دوشی پایا گیا اگر یہ ٹیچرز جو ٹھیک ہے آپ وہ جو سچ میں ایسا ہے تو ان کے ایجینسٹ ایکشن انڈر رول ہوگا نہیں آپ نے جو ویڈیو دیکھے اس میں کیا دیکھا اس میں آپ نے مجھے دکھایا کہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اون بھی دکھا رہے ہیں آپ وہ سلائیہ سلائیہ اون دکھا رہے ہیں تو وہ پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ کہاں کا وہ کمیٹی جا کے وہاں پہ تو یہ سارا ویڈیفائی کریں گے جو بھی فیکچل رپورٹ آئے گی ہمارے پاس اس کے اکارڈنگ ہم جو بھی ان کو ان کے اگینسٹ جو بھی ایکشن ہوگا وہ ایکشن لیں گے وہ ایکشن لیں گے سبھی آپ کی تطریقل چار ٹیچر ہیں یہ ایک یہ پیلر کے پیچھے ہوگئے ہیں اور دوسری یہ بچے بیٹھے ہوگئے ہیں اور باقی اب یہ انہوں نے چلا شروع کر لیا اچھا ٹیچرز نے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر یہ کاغزوں میں ہو جاتا ہے لیکن کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ گریب جو لوگ ہیں دور دراز کے ہمیشہ آپ کو پتا ہے جہاں سے بھی ایسی رپورٹ آ رہی ہیں تو میں ایکشن کرواتے ہیں اس کے لئے میں سب سے بہلے ایک کمیٹی بنا ہوں کمیٹی کے ابھی میں گھڑیوں کو بھی فون کرتی ہوں ان کو بیجتی ہوں اور بھی کسی کو ان کے ساتھ ہائی سکینڈ سکول کے پرنسپل کو ڈال لیتے ہیں کمیٹی میں وہ جا کے وہاں پر پوری انکویری کریں گے اور جو بھی مجھے رپورٹ دیں گے وہ سمیٹ کریں گے کہ ہم ایکشن لگے اگر آپ کو ہمیں تصویریں بھی بتائی جہاں بچے کھڑکیوں سے جو ہے وہ بیگ لکا لتے ہیں ہاں وہ بھی دیکھتے ہیں دلتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اپنے مستی میں بیٹھے ہوں آرام فرما رہے ہیں اور بچے گھرے ہیں یہ جو پک ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کی کیا ہے کہاں کی پک ہے کیا ہے جو انکویری کمیٹی جو ہوگی وہ کیا رپورٹ دیتی ہے مجھے یہ تو دکھ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ چیف ایجوکیشن آفیسر راج ہوگی جن کے ساتھ ہماری بات ہوئی ویڈیوز بھی جو ہے وہ دکھائے گے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بلکل یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے لیکن کمیٹی ایک تشکیل جائے گی وہ جو ہے وہ پوری طرح کاروائی کرے گی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسی سکول کے ہیں جس میں ویڈیو میں جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کاروائی ضرور کی جائے گی ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے جو ہے وہ کھڑچوں سے باہر ضرور جا رہے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ آران ضرور فرما رہے ہیں لیکن اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ ضروری کرنی ہے میکمہ کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی لیکن اس سے پہلے بھی چیف ایڈوکیشن آفیس سے بھی جو ہے وہ کئی بار اس طرح کے آرڈر جو ہے وہ نکلے ہیں وہ برائی نام جو ہے وہ آرڈر ہوتے ہیں احکمات جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی تک کاروائی نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ کاروائی نہیں ہونی ہے لیکن لوگوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ دیان دینا ہوگا کہ آپ کے علاقہ میں جو سکول سرکار کی طرف سے بنایا گیا ہے جس میں جو ساتھا اکرام جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں اور ان کو سرکار لاکھوں کی حساب سے ترخواہیں بھی دے رہی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ بھی جو ہے وہ کھلوائی نہ کریں آپ خود بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وارٹیچر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کا خود بھی جو ہے وہ معینہ کر سکتے ہیں یہ تصویر اس وقت کی سلہ راجوری کے چیف ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ سے منسلک سکول ہے جو ہائی سکول چودری نال جو ہے وہ بتا جا رہا ہے اور اس میں تیچر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں کیونکہ سردیوں کے دنے فرش کے اوپر بسٹر جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے وہاں پہ کمبل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے آرام فرما رہے ہیں اور کچھ تیچر جو ہے وہ دوپ لگا رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے بچے بھی جو ہے وہ پریشان تھنگ چونکہ کمرے میں جو ہے وہ وہ ضرور ٹھنڈ ہوگی سردیا ہے اور بچے پریشان کے پڑھائی کا نظام تو ہے نہیں ہے تیچر سائیوان جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں دوپ میں یا کمبل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو ہم کس لیے رکھیں اور کھڑکیوں سے باہر اپنے بیائی نکالتے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ ریوانہ ہوتے ہوئے